بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کس لیکچر میں ہم حصہ نصر کے تیسرے سبق سر سید کے اخلاق و خسائل کے بارے میں پڑھیں گے سر سید کے اخلاق و خسائل یہ حصہ نصر کا تیسرا سبق ہے تو دیکھتے ہیں اس کے لکھاری کون ہیں مولانا طاف حسین حالی اس سبق کو لکھنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں الطاف حسین حالی کون تھے مولانا طاف حسین حالی 1837 میں پانی پاتھ میں پیدا ہوئی اور آپ 1914 میں وفات پائیے آپ وہ خوش قسمت شخصیت ہیں جن کا شمار بھی اردو عدب کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سر سید کی اصلاحی تحریک کے سر گرم رکن بھی رہے ہیں اردو نصر میں سیواہ نگاری اور تنقید نگاری کی آپ نے بنیاد بھی ڈالی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت مشہور ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غالب کی شاگردی بھی اختیار کی ہے اور غالب کے ہی کہنے پر اردو کی ایک شاہکار کتاب مسدس حالی کی بنیاد بھی ڈالی تھی اس کے ساتھ آپ کے کلام میں سادگی مطانت اور عام فہم جیسی خصوصیات دیکھنوں کو ملتی ہیں اس کے بعد تصنیف دیکھتے ہیں یادگارِ غالب مقدمہ شیر و شاعری تنقید کی پہلی کتاب ہے حیاتِ جوید اس کتاب میں سرشید کی سمہنگاری بیان کی گئی ہے جو کہ اس سبقہ ماخذ بھی ہے حیاتِ جوید دیوانِ حالی اس کے بعد ہم مشکل لفاظ کے معنی دیکھتے ہیں ذرافت ہنسی مزاق کو کہتے ہیں تہذیب رہن سہن کا طریقہ جب علت فطرت کو کہتے ہیں اس کے بعد ذہانت و وجودت یعنی اکل کی تیزی دماغ کا تیز ہونا راست بازی سچائی سچ بولنے والا انسان تازی آنا کہتے ہیں گہرے زخم کو دستگیری مدد کرنا ہلپ کرنا افو اغماز یعنی معاف کرنے کی صلاحیت لوگوں کو معاف کرنا درگزر کرنا ترکاریاں فارس زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سبزیاں اب ہم اس سبق کے اہم نقاط دیکھتے ہیں اس سبق کے شروع والے حصے میں سرسید کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سرسید احمد خان کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے اور عام طور پر اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوستوں کے ساتھ آپ کا برطاؤ کیسا تھا یعنی جس دن دوست آپ کے گھر آ جاتے تھے تو آپ جس طرح عید کی اوپر لوگ خوش ہوتے ہیں اس طرح خوش ہو جاتے تھے اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ کھانے کے بعد کیا کرتے تھے کھانے کے بعد آپ آدھا کلو دودھ بھی سننے میں آئے کے پیتے تھے آپ کو مطالعہ کی عادت بچپن سے تھی اور آپ کتاب کے ایک ایک لائن کو پڑھتے تھے اور جو بھی کتاب میں اچھی چیز دیکھنے کو ملتی تھی اس کو انڈر لائن کر دیتے تھے خوش طبعہ تھے یعنی آپ کی طبیعت ہنسی مزاق کے حوالے سے بڑی خوش طبعہ تھی ہنس مک آپ انسان تھے خطوں کا جواب آپ انتہائی دیانداری سے اور کہا جاتے ہیں کہ تیسرے دن تک آپ خطوں کا جواب دے دیتے تھے محنت اور فیاضی یعنی آپ جس کام کو کرنے میں لگ جاتے تھے اور پوری محنت اور فیاضی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو سارا انجام دیتے تھے لگن میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر کام کو آپ لگن اور محبت سے کرتے تھے خطبات احمدی آپ نے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ ولایت میں لکھی تھی اور آپ نے اس کتاب میں لکھنے میں ڈیڑھ برس کافی محنت شاکہ کی تھی اپنے کمبے کے ساتھ لگاؤ یعنی سرسید احمد خان کو اپنے کمبے کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تو کہا جاتا ہے کہ سرسید احمد خان کو اپنے بھائی کی موت کا پورے بیس سال صدمہ نہیں بھولا تھا محسنل ملک سے ملاقات محسنل ملک سے سرسید احمد خان کے ملاقات اٹھارہ سو اکسٹھ میں ہوئی تھی اور محسنل ملک فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں میں سرسید کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ سکوں فراغ حوصلہ کی یعنی سرسید احمد خان کا بہت بڑا حوصلہ تھا پھالدار درخت کی مثال مصنف نے دی ہے یعنی سرسید احمد خان ایک پھل کی طرح تھے یعنی جو اپنے پھل سے اپنے سائے سے اپنے لکڑی سے غرض ہر طرح سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے آپ میں دشمنوں سے انتقام نہ لینے کا جذبہ تھا یعنی آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے دوستوں پر انتہائی زیادہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے آپ نے اپنی قوم اور اس ملک کے لیے اپنا تان مندھن سب کچھ شکربان کر دیا تھا قوم کے آپ کو بہت زیادہ فکر تھی یعنی جب بھی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا تھا تو آپ انتہائی پریشان ہو جاتے تھے کہا جاتے کہ مستحقوں کی امداد آپ بڑھ چر کر کیا کرتے تھے کوئی بھی سوالی آپ کے درسے کوئی خالی گھات نہیں لوٹا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے اہم پیراگراف کون سے ہے جو سیاکو سباک کے حوالے سے اہم ہے مطالعہ کی عادت ابتدا سے رفیق کا رہی ہے جو پیراگراف ہے بہت اہم ہے اور کافی دفعہ پیپر میں آیا ہوا ہے اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عمومن الفت و ممانست ہوتی ہے یہ پیراگراف بھی بہت اہم ہے جو برداؤ سرسید کے دوستوں کے ساتھ تھا وہ کیسا تھا یہی پیراگراف بھی بہت اہم ہے سیر چشمی اور فلاک ہوس لگی سرسید کے خاص اور صاف تھے سرسید کو ہمیشہ اپنے کمبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ تھا یہ پیراگراف بھی اس سیاکو سبا کے حوالے سے آہم ہے اب ہم سیاکو سبا کے حوالے سے جو معاون ڈیٹا اس سبق میں آتا ہے اس کی بات کرتے ہیں باکولے دانشور گفتار اور کردار کسی شخصیت کو پرکھنے کے پیمانے ہیں خوش مزاج شخص سورجکن چمکدار کرنو کی ماند ہے جو ہر ایک چیز کو اپنی کرنو سے منور کر دیتا ہے معاون شیر ہم نشینی گھر کتاب سے ہو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق رکھتے ہیں جو اوروں کے لئے پیار کا جذبہ وہ لوگ ٹوٹ کر کبھی بکھرا نہیں کرتے نگاہ بلند دل سخن نواز جامپور سوس یہی رختے سفر میرے کاروان کے لئے یہ جو معاون شیر میں نے ادھر لکھے ہیں یہ آپ سیاکس باقی تشریح میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے خلاصہ خلاصہ دس نمبر کا آئے گا خلاصہ انتہائی اہم ہے اس سبق کا اور کافی دفعہ پیپر میں آیا ہے تو اس خلاصی کو تیار کرنا آپ نے کس طرح ہے جس طرح میں نے پہلے دوسری سلائیڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس سبق کے اہم نقاط کون سے ہیں انہوں نقاط کو آپ نے مندے نظر رکھنا ہے اور جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو ایک دفعہ آپ حصہ نصر کی جو کتابیں اسے پڑھ لیں گے تو اور انہوں نقاط کو اچھی طرح ریڈ کر لیں گے تو آپ کا یہ خلاصہ اچھی طرح تیار ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا اسلام علیکم